ہمارے دعا ہے کہ آپ میں شاکوش رہے ہیں ہستے اور انسکراتے رہے ہیں اور اسی طرح میں اپنا پیار دکھاتے رہیں بالکل میرا نام معظم علیہ میں ہوں تارک محمود میں محمد یوسف تو آج ہم جس ویڈیو پر ریاکٹ کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے بھائی بھائی کارٹ پتھان اس ٹرینڈگ آن ڈیوٹیوب نیو داریزن تو بھائی سب پتھان جو ہے مووی آنے جا رہی تھی شارو خان کی تو اس کو بھائی کارڈ کرنے کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کیونکہ بھائی کارڈ بولیوڈ بھائی کارڈ پتھان تو یہ جو ہے نا اس کی ریزن پیچھے کیا ہے وہ دیکھتے ہیں اور اپنا نبھی ان پر دیں کون ان کرتے ہیں ہی بھائی کارڈ کرتے ہیں آشا کرتا ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے میرا نام ایسے دھان تک نہیں ہوتا ہی سٹڈی گلوز پہ آپ کا بہت دوست ہو کرتے ہیں مجھے بڑے میسیج آئے آرکل کی بھائی یہ کون سا ٹرینڈ ہے مطلب یہ کوئی مووی آ رہی ہے شارو خان کی ٹھیک ہے پتھان کر کے ٹھیک ہے تو پتھان یہ مووی کافی ٹرینڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ اس کا ٹریلر میں نے دیکھا نہیں بہت سمجھ سے تھوڑا سا میں دور ہوں تھوڑا سا بیزی تھا ابھی میں نے کل ہی دیکھا انٹاک تو کافی بچوں کا یہ تھا مجھے اتنا پتا تھا کہ کچھ ٹرینڈ تو ہو رہے شارو خان لیکن پتھان مووی یہ پورا گانہ ٹرینڈ ہو رہا ہے پھر میں نے گانہ دیکھا تو اب یہ کیوں ٹرینڈ ہو رہا ہے اتنا زیادہ چار ریزنز کی وجہ سے مہت میں سے جائے اس لئے میں یہ لیکچر میں نے کہا کہ چلو کر دینا ہو ایسے بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر دس لچے زیادہ تو اس میں نو اکیڈبک ہوتے ہیں ایک ہم جو جنتا ہے ان کی پسند پہ بناتے ہیں تو بات کریں گے دوستو ایسا کیا ہے جو اتنا زیادہ ٹرینڈ ہو رہا ہے دیکھیں شارو خان کی مووی آ رہی ہے اور شارو خان میرے ون آف دی فیوریٹ آکٹرز میں سے ایک ہے ٹھیک ہے تو شارو خان کی مووی آ رہی ہے اور شارو خان بہت سامنے موویز سے دور تھے حالی میں ابھی ویسٹ بینگولمن کی سپیچ بھی بڑی وائرل ہو رہی ہے انہوں نے لاسٹ میں جو بولا کہ کتنا بھی ہو لیکن ابھی بھی پوزیٹیو لوگ اور بہت سارے ایسے لوگ وہ ابھی زندہ ہیں اب یہ ٹرینڈ کیوں ہو رہا ہے دیکھیں دونوں پکشکی میں اب رات بات کرتا ہوں دونوں پکشکی پہلا پکش جو اپوز کر رہا ہے دوسرا پکش جو اپوز نہیں کر رہا ہے اب دیکھئے جو اپوز نہیں کر رہا ہے جیسے جو اب اس میں یہ ہے سب سے پہلے تو اپوز کی بات کر لیتا ہے اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ گانا ایک soft porn ہے جب آپ یہ گانا دیکھیں گے ٹھیک ہے تو اس میں جس طریقے سے picturization ہے دیپی کا پادکون کو مدب اس افتار میں شاید ہی کسی نے پہلے دیکھا ہو تو جس طریقے کا picturization کیا گیا ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک soft porn shoot ہو رہا ہے پہلا جو بہت زیادہ ایک issue بنا ہوئے دوسرا جو بکنی پہنی ہوئی ہے وہ saffron بھگوا کلر کی ہے تو اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ووال ہو رہا ہے کہ بھگوا کلر کی بکنی کیسے پہن لی یہ بہت زیادہ غلط ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے تیسرا جو point ہے third کہ اس ایک گانے کو shoot کرنے میں بہت سارے کرونوں روپے جو ہے وہ خرچ ہوئے صرف ایک ایک گانے کو اس ایک گانے کو shoot کرنے میں چوتھا ایک بہت زیادہ جو کہ یہ گانا copied ہے پورا کا پورا گانا copy ہے اور یہ کچھ bollywood songs کچھ guzzles اور کچھ hollywood songs کو پورا copy کر کے یہ گانا جو ہے وہ بنایا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ چار وجہوں سے اس movie کا اور یہ بولا جاتا ہے کہ پتھان کو پوری طریقے سے boycott کرو پتھان movie کو release نہیں ہونے تو ٹھیک ہے کچھ بھی کر کے اب جو ان کے سپورٹ میں بول رہے ہیں کہ دیکھئے سب سے پہلی بات تو ٹھیک ہے یہ گانا ہے ٹھیک ہے اب گانا جیسا بھی ہے بہت یہ ایک گانے کی طرح اس کو دیکھا جانا چاہیے دوسرا یہ بولا جاتا ہے کہ شاید کسی نے یہ نہیں سوچا ہوگا یا سپنے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ سافرن جو ہے اس پہ شاید اتنا زیادہ ویواد ہو جائے گا تو کسی نے بھی یہ نہیں سوچا ہوگا اب یہ گانا آیا ہے تو اس لئے اتنا ویواد ہو گیا ہے اور پھر یہ بھی بولا جاتا ہے کیونکہ یہ شاید کھان ہے تو mind view possible جیسے آمیر کھان کی movie پہ بہت زیادہ اس کو boycott کرنے کے مانگ چلی تھی تو اس لئے بھی شاید boycott دوسرا گانا ہے تو گانے کو بنانے میں بہت زیادہ پیسے کھرچ ہوتے ہی ہیں اور تیسرا اس پہ کوئی بیان نہیں آیا ہے copy ہے نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بس یہی اگر آپ تھوڑا سا logical دیکھو تو یہ بولا جا رہا ہے کی ویسے ہر گانا کچھ نہ کچھ سے copy لگتا ہے ٹھیک ہے کہ ہاں یہ گانا اگر آپ دھون سنو تو کئی نہ کئی سے وہ اٹھایا گیا ہے تو یہ اس لئے trend ہو رہا ہے تو جو favor میں ہیں اور جو اس کو oppose کر رہے ہیں وہ چاروں views میں نے آپ کو بتا دیئے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے کچھ کا لیکن main مددہ یہی ہے کہ یہاں پہ یہ بھی بولا گیا ہے کہ جیسے MP میں movie کو release نہیں ہونے دیں گے اگر کچھ چیزے جو ہے وہ نہیں ہٹائی گئی ٹھیک ہے اس گانے سے کچھ چیزے جو ہے وہ نہیں ہٹائی گئی فلال میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے میں دیکھیں کیونکہ حالا کی شارک خان میں نے بتایا کہ میرے favorite رہی ہے ابھی بھی ہیں پر مجھے ایسا لگتا ہے اور دست آپ کو story 9 ملے گی ایسا لگتا ہے کہ پتھان movie میں no doubt شارک خان نے بہت اچھا کام کیا ہوگا لیکن movie شاید یہاں پہ boycott کی بات ہی نہیں ہے شاید وہی ہی train follow کر رہی ہے پچھلا تو ہو سکتا ہے اچھا business کر بھی لے اور ہو سکتا اچھا business نہ کرے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتنا اچھا شاید business نہ کر پا ہے trailer کو دیکھ کے ایسا لگا کیونکہ trailer کو دیکھ کے بنا رہے ہیں اور دوسرا جو جو جوان movies کا trailer بہت ہی promising تھا پتھان پتھان نہیں یہ شرائط بیننر کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کی movies ایک کے بعد ایک flop ہو رہی ہیں اب وہ ان کی جو شمشیرہ تھی اس سے زیادہ حسیاس پد movie تو میں نے دیکھی ہی نہیں کہ بھائی وہ ایک دم freedom fighter کے سمیہ کا جوانہ ہے جب انسان کے پاس آپ کپڑے تو چھوڑیے کھانے کھانے کی پانی پینے کی کلت تھی بہت ہی حالت خراب تھی کیونکہ بٹے سچان نے سب ختم کر دیا تھا ایک طریقے سے اور وہاں پہ designer clothes پہنے جا رہے گانے گائے جا رہے ہیں تو یہ حساب کتاب ہے میں ایسا آپ کو بتا دوں کہ movie release ہونے سے پہلے شارک خان ویشنہ دیوی گئے اب یہ بھی بولا جا رہا ہے کہ جیسے آمیر خان نے پوجا پارٹ کی تو ہر کوئی لیکن میرے خیال میں دیکھیں شارک خان کو اگر آپ دیکھو تو ویسے بھی کیونکہ ان کی جو وائف ہیں گوری ہیں ٹھیک ہے تو ان کیا ایسے ہی secular type کا محول رہتا ہے تو یہ حساب کتاب ہے تو اس پہ بھی کافی زیادہ ویواد ہو گیا ہے ویشنہ دیوی بھی میں ابھی کیا تھا اور درشن کر کے آئے بھائی مزہ آگئی اب تو کافی آسان ہے آپ آسانی سے ہیلیکاپٹر یا پھر ای رکشہ کر کے جا سکتے ہو لیکن بیسکلی آپ کو چڑھائی کر کے جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہی ہی تو اصلی وہ کہتا ہے نا کہ بھاکتی کی پرکشہ تو وہی ہے بھاکت کی پرکشہ تو وہی ہے پورا چڑھائی کر کے جاؤ اور بھوان پہ پھر درشن کر کے بہر و بابا کی درشن کر کے کیونکہ اگر آپ فیشنہ دیوی کرے بہر و بابا کی درشن نہیں کیے درشن پورے ماں نہیں ہی جاتے anyway تو اس لیے مووی پہ اتنا زیادہ ویواد ہو رہا ہے زیادہ میں نے لمبا نہیں کی چاہے یہی چار ریزنز ہیں ٹھیک ہے اب بوئی کارٹ فلم ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے بوئی کارٹ کا مطلب یہی ہے کہ مووی فلوپ اب بہت ساری ایسی موویز فلوپ بھی ہوئی لیکن اگر آپ دیکھو تو اس میں بوئی کارٹ کا اتنا اثر نہیں دکھا اس میں مین جو اثر دکھا وہ سٹوڑی کا دکھا ٹھیک ہے جیسے لال سنگھ چڈڈا اتنا چاہ کمال نہیں کر پائی اب لال سنگھ چڈڈا اللیڈی لوگ نے فورسٹ رکھا دیکھ رکھی ہے اور ایسا بھی بہت خاص سٹوڑی تھی تو وہ بہت زیادہ مووی جو ریلیز ہوئی اس میں بہت فلو تھے ٹھیک ہے اب یہ مووی ہٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے وہ تو ریلیز ہونے کے بعد ہی پتا چلے گا اگر ریلیز ہوتی بھی ہے تو کیونکہ اب اس پہ کافی زیادہ بیواد چل رہا ہے اور یہ بھی ہے کہ سینس کو ہٹائیں ورنہ پھر ہم پردرشن کریں گے وہ بعد میں دیکھیں گے تو یہی چار وجہ ہی تھی جس کی وجہ سے مووی جو ہے کافی زیادہ ٹرینڈ کر رہی ہے امیتاب بچن اور شارک خان کا بھی بیان بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور اریجیز سنگھ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے سامنے مہمتاب انرجی بیٹی ہوئی ہے اور مہمتاب انرجی ایسے ہاتھ اٹھا رہی ہے اور اریجیز سنگھ سے بولتے گا نہ گاؤ تو اریجیز سنگھ گاتے رنگ دے تو موہے گیر ہوا تو وہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے کلو بھئیہ ویسٹ بینگو آپ میں زیادہ بیٹھ کے اور تھوڑا سا وہ میم کافی زیادہ بن گیا ہے شارک خان کی بھی سپیچ بہت وائرل چھے منٹ کی سپیچ بہت وائرل ہو رہی ہے امیتاب بچن کی سپیچ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ وہ آپ نے دیکھی ہوگی اگر اس پر آپ چاہیں گے بنا دوں گا ویسے اس پر لیچر بنانے کو کوئی فائدہ نہیں ہے وہ آرڈیڈی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ لیچر تھا آئی ہوپ آپ سمجھے ہوں گے اب بھائیہ دیکھو جو ویوز تھے میں نے آپ کو بتا دیئے کمنٹ باکس میں آپ بتانا کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس سے زیادہ میں نہیں بتانے والا تیزے سندان تک نہیں ہوتا نہیں سائننگ آف بھائیہ دیکھا رہا ہے اس سے بھی کتنے گھنے سی کتنے گھنے سی اس میں بھی میرے خیال میں جو کیا نام تھا آلیا آلیا بھٹ اس نے بھی جو بکینی پہنی ہوئی تھی وہ بھی اسی کلر کی تکریب میں میرے خیال میں آئی یار کلر کلر سے کچھ نہیں ایسے ہی مطلب اب ایک ٹرینڈ جو چل گیا ہے وہ ہی ہے بائی کار چکا بھائی کار رہا ہے یہ نہیں بھی مسلمانوں کی وجہ سے کھا رہے ہیں نہیں اس میں بہت ہوں اس کے دریکٹر پروڈیا سر بھی تو آ رہا ہے وہ ایک فیملی ہے یہ نہیں بھی مسلمان کی وجہ سے کہا جو بالی ورد کر رہی ہے کیونکہ جو اکاس ہی کہا رہی ہے وہ غلط کر رہی ہے بھائی صاحب اب جو سیرز میں گئے یہ بھائی صاحب بالی ورد کیا جارہا ابھی سیریز دیکھو میرزا پور کا بھائی صاحب آپ نے نام تو دیکھا برکہ میں کہتا ہوں انڈیا نے پوری نہیں دیکھا میم بنے پڑے ہیں تو جس طرح یہ معاشرے کو خراب کیا تھا نا بالی وڈ نے تو یہ جو سیریز بن رہی ہے مرزا کو دیکھ لیں کتنی گالیاں نکالتے ہیں اس کو بند کرے گی تو وہ اس کو بائی کاؤٹ نہیں کرے گی اس کو بائی کاؤٹ کبھی کوئی نہیں کرتا دیکھتے نہیں سارے وہ چلو سینمے میں نہیں وہ تو بھئی وہ ایسی چیزوں کو بھی بائی کاؤٹ کرنا چاہیے کہ دیکھیں ایک دور تھا پہلے پہلے جو بالی وڈ کی مووی کی بات کرنا بھائی ایک ہیرو جو ہوتا ہے وہ اکثر ماں باپ کے ریسپیکٹ کرتا ہے گالی گروچ بلکل نہیں دیتا خوبتہ کمینے کے علاوہ کوئی گالی نہیں ہوتی آج دیکھ لو بھائی پہن چھوڑ دیں گے ماں چھوڑ دیں گے پڑھ دیں گے وہ مطلب اتنی گندی گالیاں دیتے ہیں نا بھائی مطلب عام ہو چکی ہیں مطلب یہ بھائی صاحب نے ہر کسی نے اپنا مذہب ہی چھوڑ دیا ہے وہ ہی بھی اپنے مذہب کو فالو ہی نہیں کر رہا ہے یہ جو انڈیا میں تھوڑی بہت آئی ہے نا تھوڑی بہت آئی ہے بہت زیادہ کافی زیادہ آئی ہے بھائی ان کا عام محول جو ہے تو وہ اسی یہ بولی وڈ یہ اس کے پیچھے اس کے پیچھے کون ہے بولی وڈ ہے جب اسلام میں کہا جائے تو کہہ دیتے ہیں جی مسلمان ظالم ہیں اب بھگتو بھائی اگر مسلمان ظالم ہیں پردے کا کہتے ہیں تو پھر آپ تکلیف کیوں گا ہو رہی ہے اب عورتوں کو ایسے کلم کلا پھرنے دو ہاں جی زیادہ تو نہیں کرنا چاہیے باقی جو ہے زیادہ وہ بے آئی آئی اس سے یہی پھیلا رہا ہے نا جو فلمیں دکھاتے ہیں وہ معاشرے کی کارسی کرتے ہیں ان سے سیکھ کر دنیا چل رہی ہے لوگ بھئی اپنی مردی کرتے ہیں کہتے ہیں وہ ہم اپنی مردی کمالے کے دم کون ہوتے روکنے والے ازادی ہونی چاہیے کپڑے لیکن جو ہے نا کپڑا بے آئی آئی نہیں ازادی بالکل ہونی چاہیے بے آئی آئی بے آئی 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 اس کو پرموٹ نہیں کرنا چاہیے اور یہ جو آج کر موویز میں گالیاں انگلوش نکالنا چروع ہوگئے ہیں بھائی صاحب اس سے بھی تو معاشرے کا فرق پڑے گا فرق پڑے گا معاشرے کی تباہی ہوگی اس سے وہ اس طرح مغرب کا جو ہے نا اساب تاویدہ بھی لگا ہے مغرب کی جو ہے یہ امریکہ میں امریکہ میں جو ہے یورپ میں امریکہ میں یہ موویز کی وجہ سے آئی تھی یہ اس طرح کے کپڑے ہاں مغرب کی وجہ سے انڈیا میں بھی آئی صحیح بات ہے یہ کپی کرتا رہا نا ان کو کپی کرتے ہیں جو ہیرووں کو کپی کرتے ہیں جو موویز کے اندر دیکھتے تھے وہ ہی آم بھائی صاحب پرانے موویز دیکھیں نا وہ ایک دور سا بھائی جب وہ مذہب کی رسپیکٹ کرتے تھے عورتے جو تھی وہ اگر ان کو کپڑے پہنے پڑنے پڑھے چھوڑ دی تھی تنچن چھوڑ دی تھی لیکن مجھوڑی میں کھا بات ہے وہ تنچن لیتی تھی آج کی دیکھ رہا ہے گرمانے وہ دکھاتی ہیں وہ پڑ چڑھ کے دکھاتی ہیں وہ دکھاتی ہیں ہمارا جی فگر ہے ہمارا کون سی ہرونٹی جس نے کہا تھا کہ دکھانے کی چیزیں دیکھانے کی چیزیں بار بار دیکھ ایک وہ فوٹو شوٹ کروایا تھا دوسری نے کانگنار نامت میں وہ نیچے سے بھی بھوٹو نظر آ رہے تھے اس کے وہ ایسے کر کے اس نے چوائے اوپر سے کاظر دیکھنے کی چیزیں بار بار دیکھو اللہ رہا جی ان کا علاوہ بھی یہ ان کے دوریاں وہ کس نہیں چاہتا کہ ان کو پتا چلے گیا ہاں بھائی صدار اس سے آئے گا آن سیدتا رہاں لے کر جا رہے ہیں اس کو کمبت کرنا بھائی کر جب ان کو مطلقہ آمدنی بند ہو جائے گی تو آٹومیٹا کر رہے ہیں ٹھیک ہو جائے لین پر آ جائیں گی ٹھیک ہے مواشرہ جو پتا ہے وہ تو لین پر آ جائیں گے ان کو پتا ہے کہ منوپلی نہیں ہے وہ تو لین پر آ جائیں گے جو عام لوگ لڑکیاں لڑکیاں جو استعمال کرنا شروع ہوئے ہیں وہ بھی دیرے دیرے جو پٹی ہوئی شرٹیں ہوتے ہیں وہ پینٹے ہوتے ہیں وہ لڑکیاں تھائی سے پٹی ہوتے ہیں وہ پینٹے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں ایک اچھی بات ہوئی لیکن ایک اور بات ہوتا رہا ہے جو فوٹبال ہوتا تھا اس کے دن کتر والے نے بہت دیا بھی کپڑے آپ کے پورے ہونا چاہیے تو اس سے فوٹبال کو کوئی فرق پڑا فرق نہیں کوئی کسی جاہ سے کوئی فرق پڑا اچھا اڈیا نے بھی بائیکارٹ کیا تھا اور جرمنی بھی بائیکارٹ کیا تھا اچھا نہ شراب انہوں نے بولا اس کو بائیکارٹ کیا تھا اس کو بائیکارٹ کر رہے ہیں کس بنا پر رکھا رہے ہیں بی ہائی ہے بی ہائی ہے بی بہائی ہے بہنا بی چاہیے کلو یہ اچھی بات ہے ہونا چاہیے برکیں جو یہ دے رہا ہے یہ جو یہ کپڑے جو اس طرح کے پہنے نہیں چاہیے وہاں ٹرینٹ اگر یہ مویز کی بجاہ سے ہی بھائی ہے ہماری جو بہو بیٹی ہیں وہ بھی اس طرح کے پہنے نہیں چاہیے لباس پانے گی تو فرق تو بھائی پڑتا ہی ہے اس بات پر بیس یا لڑائی کو چلیتے ہیں جس طرح وہ ڈرام میں دیکھتے ہیں تو یہ اہمان کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے جو انھی ہیں یہاں جو فیشن آتے ہیں یہ درام میں دیکھا ہے جو کپنا دیکھا بولا یہ ہی پاس ہلے نا جس طرح تا بھی ہے جس طرح ٹھیک ہے اپنی رہا ضرور بتائے کارم میں ملتے ہیں کہ ویڈیو کسات پہ کلائے جاہت دی اللہ وسلم